ہم ہوم پیج میں آ جائیں گے آپ نے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بٹن جو اپنے پاس پہلے نہیں تھا یہ آ گیا آپ اس پر کلک کر دیں گے اس کا فائدہ کیا ہے وہ مطلب جو ڈسکرپشن کا بوکس تھا وہ ختم ہو جائے گا اور ہم اس ایلیمنٹر کے تھوڑھو اپنا پیج دیزائن کر سکتے ہیں اور اس ایلیمنٹر کے تھوڑھو ہم اس پیج کو بہت اچھی طرح دیزائن کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح اچھے سے میرا مراد کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے ایک ایمیج آئیے تو ہم یہاں سے سرچ کریں گے آپ ہیڈر یہاں پہ سرچ ہی کر لیں یہاں پہ ہیڈر نہیں ہے تو آپ ایمیج کو سرچ کر لیں یہ ایمیج آگئی ہے آپ ایمیج کہہ رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ اپشنز ہمارے پاس آویلیب آگئے ہیں تو ہم ابھی یوز کریں گے جو ہے ایمیج سیمپل ایک ایمیج یوز کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ ایمیج یوز کی اور یہ دیکھیں یہ ابھی یہ جو ہے نا ڈیفولٹ ایمیج ہے مطلب جب کوئی ایمیج نہ لگائی ہو تو یہ آ جاتا ہے آپ اس پہ یہ ہلکے سے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ایڈٹ کا بٹن ہے مطلب اس کولم کو ایڈٹ کرنے کے لئے میٹ رائٹ کلک اس کے بعد آپ یہاں پہ جب اس بٹن کو کلک کر دیں گے یہاں پہ اس کی سیٹنگز اوپن ہو جائیں گی سیٹنگ کی کیوں ہوں محضورت ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایمیج وغیرہ چیزیں بھی تو لگانی ہے اس پہ کلک کر دیں یہ ایڈٹ اور یہاں سے آپ ایمیج چیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس بٹن پہ کلک کی ہے اور یہاں پہ ایمیج چیز کرنے کا اوپشن آ گیا اور ہم یہاں پہ ایمیج لگائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا اس کے بعد آپ کے پاس اور بھی بہت زیادہ اوپشن ہیں اوپشن کون کون سے ہے مطلب کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ جو بلو لائن ہے نا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا پیج کا کونٹینٹ کہاں پہ نظر آئے گا پیج کا کونٹینٹ صرف اس بلو بوکس کے اندر آئے گا اس بلو بوکس کے باہر نہیں آئے گا جیسے کہ ابھی میں آگے جب اس کو ڈرائگ اڈ ڈڈروپ کر رہا تھا ایک ایلیمنٹ کو تو آپ نے دیکھا کہ وہ صرف اور صرف اس میں اگر ہم اس کو ہی کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس ہی میں نا اس ایلیمنٹ کو چھوڑنے کی پرمیشن دے رہا ہے اس کے باہر نہیں چھوڑنے میں اگر یہاں پہ چھوڑوں گا تو وہ ہی پہ آکے رکھ جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے نا یہ پودی اویلیبل سپیس چاہیئے تو آپ اس تین ڈوٹس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس پینل لے اوٹ کا پینل اوپن ہو جائے گا اور اس میں پہلا ہی اوپشن ہوگا سکریچ سیکشن ملکل اس کا کیا ملکل ہے کہ بھائی آپ کے پاس جتنی سپیس اویلیبل ہے نا آپ اس پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں اب یہ بوکس کی جو بورڈر تھا نا وہ اس سائٹ کے ساتھ مل گیا میں اس کو اگر بند کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل بورڈر ہی شاید رہا ہو گیا اب وہ بورڈر اس کے نا پورا سپیس اویلیبل لے رہا ہے اور ہم اس کو ایک اور ایلیمنٹ لگا کے دیکھیں ہم اب یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آگئیں یہاں سے آپ ایلیمنٹ سرچ کر لیں ایلیمنٹ ایک اور ایمیج ہی ہم لگا لیتے ہیں ایمیج کو کلک کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب وہ دیکھیں کہ پشلی جو ایمیج تھی نا وہ کتنی سپیس لے رہی ہے اور یہ جو میں نے نئی ایمیج لگائی ہے یہ کیونکہ ہم نے اس رو کو سکلیچ کر دیا ہے تو یہ پوری ویلت لے ریا اس کی ہم اس کی ایڈٹ پہ کلک کریں گے یہاں سے ایمیج ایک لگا دیں گے اس کو مارے پاس ایمیج ایک ہی ہے میں ایک سیکشن میں اول ایمیج لگائیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایمیج تھی نا اس کا سائز اس ایمیج سے کافی بڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اس کو کافی زیادہ کسمائز کر سکتے ہیں اس کی اور بھی کافی ہم ابھی ایک چھوٹی سی لے اوٹ بناتے ہیں جلدی سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو نیچے والی ایمیج لگی تھی اس کو ہم نے فول ویلت کیسے کرنا ہے تو آپ اس ایمیج کے ایڈٹ بٹن پہ کلک کریں اور جب ایڈٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایمیج سائز آ رہا ہے یہاں پہ اس نے لارج اس کو سلیک کی آپ اس کو سلیک کریں اور یہ فول فول کا کیا مطلب ہے کہ بھائی آپ کو جتنی سپیس اویلیبا لینا اس ساری کو فیل کریں یہ دیکھیں اب دونوں کا سائز ایکوال ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ چاہتے ہیں نہیں چھوٹی ایمیج چاہتے ہیں میڈیم آپ اس کو سلیک کر سکتے ہیں یہ سائز کافی چھوٹا ہو گیا تو اس طرح آپ ایمیج کا سائز چینج مطلب کہ آپ نے ایمیج لگا لیا اب اس کو سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کلک کریں گے اس کی ایڈٹ بٹن پہ کسی بھی سیکشن کی پروپٹیز دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک سیکشن کو مطلب میں اس سیکشن کو چینج کرنا ہے تو میں اس کی پروپٹیز میں جا کے پھر ہی مجھے پتا چلے گا کہ میرے پاس option کیا کیا یہ scratch ہو سکتا ہے اس کا جو content type ہے وہ box ہو سکتا ہے یہ ساری پروپٹیز میں اس کو دیکھوں گا مجھے پتا چل جائے گا ہاں میرے پاس یہ یہ آویلیبل پروپٹیز ہیں ہم نے یہ یہاں پہ ایمیج لگا لی جب ہم پیج بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس rows اور column کا concept ہوتا ہے یہ جو horizontal چلے رہا ہے مطلب horizontal یہاں سے اس corner سے left to جو right ہے یہ rows ہوتی ہیں اور جو top سے bottom کی طرف ہوتا ہے وہ columns اس میں ہوتی ہے ایک row میں آپ زیادہ زیادہ 12 columns کر سکتے ہیں تو اس کا concept ہوتا ہے آپ اگر چاہتے ہیں اپنے ویب سائٹ دیکھیں ہوں گی ان میں ہوتا ہے کہ ایک طرف image ہوتی ہے اور دوسری طرف text لکھا ہوتا ہے یہاں پھر تین boxes ہوتے ہیں اوپر image ہے نیچے text ہے نیچے button ہے اس طرح آپ اس طرح کی اگر layout بنانا چاہتے ہیں تو پہلے تو edit میں آنا ضرور ہی ہے کیونکہ پھر یہ edit ہوگا ہم یہاں پہ اس میں آ جاتے ہیں اس کو open کریں گے پھر یہ box تب ہی show ہوگا جب یہ ہمارے پاس window open ہوگی ٹھیک ہے تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگیا یہ box آگیا آپ اس کے plus کے icon پہ click کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ساری options available ہیں آپ کو دو ڈبے چاہیئے ہیں ہم دو ڈبوں کے ایک section نہ لیتے ہیں تین ڈبے چاہیئے ہیں مطلب تین column ہو جائیں چار column ہو جائیں ایک چھوٹا column اور ایک بڑا column ہو جائیں اس side والا left side والا بڑا column اور right side والا چھوٹا دو left side پہ چھوٹے column اور right side کے جو دو column کی جگہ اس کی جگہ ہے ایک کی column ہو جائے اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ options ہمارے پاس ویلے بنیں تو ہم ابھی کیا کرتے ہیں یہ دو columns والا جیسے ہی ہم نے اس کو کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ box جب box بن ہے نا تو اس نے وہ default will تھی لی ہے تو آپ پھر اس کے button پہ click کریں گے اور کہہ دیں گے scratch full آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ full پہ آگیا ہے اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک image آجائے میں اس کے plus پہ click کروں گا اور یہاں سے ایک image select کروں گا image select کر کے اس میں direct یہ دیکھیں جیسے میں نے image select کی ہے اس نے جہاں پہ وہ image آ سکتی تھی اس کو highlight کر دیا میں لائے پہ یہاں پہ چھوڑوں گا image یہ image آگیا image کو میں لگا دیتا ہوں ابھی یہ image لگ گئی ہے اور ساتھ میں اب یہاں پہ میں کیا چاہتا ہوں کہ ایک text آجائے سب سے پہلے میں اوپر heading چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا ہی option heading ہے تو اس کو drag and drop کر لیتا ہوں اب یہ خوبصورا سی ایک آپ کے سامنے heading آگئی ہے my یا about us about us اس کے بعد آپ اس کا color change کرنا چاہتے ہیں تو ذری بات ہے یہ stylings میں آئے stylings میں کسی بھی چیز کی اگر آپ نے color change کرنا ہے یا مطلب کوئی css کے related property change کرنی ہے تو وہ اس کی style میں ہوگی اگر اس کی width height اس طرح کی چیزیں change کرنی ہے یا image change کرنی ہے تو وہ اس کے content میں ہوگا اور advance میں آپ اس کو مطلب margin دے سکتے ہیں کہ اس کو اوپر سے کتنا margin ہوگا جو margin classes